الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء ایوالمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَحْدِ إِنَّ الْعَحْدَ كَانَ مَسْئُولَةً ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے اور وہ یہ کی جو بھی ذمہ داری یا جو بھی احد یا وعدہ کسی کام کو کرنے کے لیے اگر ہم کر لیتے ہیں تو اسے امانت داری کے ساتھ نبھانا چھئے ایک انسان کی زندگی میں امانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھانا یہ انسان کے اچھے کردار کی پہچان ہے بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں ہم لیتے بھی ہیں وعدے بھی کرتے ہیں لیکن کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو صحیح ڈھنگ سے نبھاتے نہیں چاہے وہ ذمہ داری گھر کی ہو چاہے وہ ذمہ داری کی سوسائٹی کی ہو چاہے وہ ذمہ داری کوئی کام کرنے کی ہو ذمہ داریوں کو صحیح ڈھنگ سے نبھانا یہ ایک مومن کا کردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اس سے سوال بھی ہونے والا ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں تو ذمہ داری لینے کے بعد وہ ذمہ داری ہم صحیح ڈھنگ سے عدا نہیں کر پاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں یا تو آدمی ذمہ داری لیا کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے عام طور پر آپ دیکھیں پروگرام وغیرہ میں دیکھیں یا کسی اور معاملے میں دیکھیں کوئی ذمہ داری کسی کو سوپی گئی آپ کو یہ کام کرنا ہے تو وہ کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے آپ کر لینا وہ کسی اور کے حوالے تم کر لینا اور اپنا چلا جاتا ہے یہ جو معاملہ ہے نا کہ ذمہ داری نہ آدھا کرنا ایک ذمہ داری اگر ہم لے لیتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس کو پورا کریں ورنہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سوال ہوگا بہت سارے معاملے میں سوال ہوگا کہ جو بھی ہم وعدہ کرتے ہیں جو بھی ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہم کریں گے یا یہ ہم ذمہ داری ادا کریں گے ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کو پورا کریں اور ایک جو حدیث ہے بہت مشہور روایت کلکم رائین و کلکم مسعولن آن رائیتی تو میں سے ہر آدمی شرواہ ہے ہر آدمی رائی ہے اور اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ہر آدمی سوال ہونے والا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے دنیا میں ایک آدمی کوئی ذمہ داری لے لیتا ہے یا اس کو ذمہ داری ادا کی گئی یعنی دیا گیا کہ بھئی آپ یہ کام کرو تو آدمی سوچتا ہے یہ چھوٹا کام ہے میں کیا کروں میں یہ کیوں کروں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری چھوٹی ہے یہ میرے لائک یہ کام نہیں ہے آپ دیکھیں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں یہ کام میں نہیں کروں گا یہ تو چھوٹی موڑی چیز ہے اصل میں ذمہ داری چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے انسان کی سوچ چھوٹی بڑی ہوتی ہے جھاڑو لگانے کے بھی ذمہ داری اگر آپ کو دی گئی ہے تو کرنا چاہیے ایک آدمی کو جو ذمہ داری ملے جو بھی ذمہ داری ملے اس کام کو بہترین ڈھنگ سے کرے ایک انسان بہت اونچا ہو جاتا ہے جب وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرتا ہے اور جو آدمی اپنی ذمہ داری کو لا پروائی سے ادا کرتا ہے کیا نہیں کیا وہ آدمی لوگوں کے اندر بھی مانا جاتا ہے کہ اس نے سیڈنگ سے کام نہیں کیا تو اس لیے آپ دیکھیں عام طور پر ذمہ داریوں کے تعلقے سے جھگڑے ہوتے ہیں یہ کامرے لائق نہیں ہے مجھ کو یہ دے دیا گیا ان کو یہ دے دیا گیا فلان کو دے دیا گیا کتنے سارے سوسائٹی میں دیکھیں آپ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑے ایک بار بیٹھے تھے لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے اچانک چراغ بجھ گیا چراغ بجھ گیا اٹھ کر جانے لگے اس کو صحیح کرنے کے لئے سارے لوگ بیٹھے اتنے بڑے خلیفہ ہیں اور لوگوں نے منع کیا کہ آپ بیٹھئے دربان جو ہے وہ جو نوکر ہے وہ کر دے گا عمر بن عبدالعزیز اٹھے اور جا کر کے چراغ جلایا اور آ کر کے اپنے جگہ پر بیٹھ گئے تو جو لوگ آواز اٹھا رہتا ہے رہے آپ کیوں اٹھے آپ کو بیٹھا رہنا چاہیے ایسا ویسا تو کہا کہ دیکھو جب میں یہاں سے اٹھ کے گیا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا اور میں وہ کام کر کے آیا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہوں میری شخصیت میں کوئی فرق نہیں پڑا میں پہلے بھی وہی تھا ابھی بھی وہی ہوں تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام چاہے وہ چھوٹا ہو وہ ذمہ داری امانت داری سے ادا کرنا وہ انسان کی شخصیت کو بڑھاتا ہے انسان کو چھوٹا بڑھا اس کا کام نہیں بناتا ہے اس کا کردار جو وہ کرتا ہے صحیح ڈھنگ سے تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو بھی ذمہ داری ہم لیں یا جو ذمہ داری ہم کو دی جائے اس کو اچھے سے ادا کریں میاں بیوی کے جھگڑے دیکھیں کتنے آتے ہیں اتنے جھگڑے اور اتنے سوالات آتے ہیں کیوں کہ اگر شوہر بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے اپنی ذمہ داری جو اس نے اللہ کی آیتوں کو اس کے سامنے پڑھ کے جو اس سے اہد لیا گیا ہے قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں اس کے سامنے نکاح میں اس نے اہد کیا ہے وعدہ کیا ہے اس نے اس بیوی کو قبول کیا ہے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے سارے جو نان و نفقہ ساری تیزہ ادا کروں گا وہ ادا ہے اس کا ادا نہ کرے تو کیا ہوگا ایسے بیوی بھی اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ جو اس پر اوپر حقوق ہیں وہ ادا کریں نہیں ادا کرتے جو جھگڑے کیوں ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک بندہ اس میں ہوگا جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے اگر دونوں اپنی ذمہ داری ادا کریں کبھی اختلاف نہیں ہوگا کبھی جھگڑا ہوگا ہی نہیں اپنی کوئی ذمہ داری بیوی اپنے حق کے لڑ رہی ہے شوہر اپنے حق کے لڑ رہا ہے مجھ کو میرا حق ملنا چاہیے لیکن میرے اوپر جو ذمہ داری وہ میں ادا کروں اس کے لئے کوئی لڑنے رہا ہے کہ ہاں بھی میرے اوپر جو ذمہ داری ادا کروں تو یہ سارا معاملہ ہے اس لئے آتھ رکھیں قیامت کے لئے اللہ کے سامنے ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ذمہ داری لی تھی تمہارے اوپر جو ذمہ داری تھی تم نے جو بھی ذمہ داری لیا چاہے وہ جھاڑو لگانے کی ہو چاہے وہ حکومت چلانے کی ہو چاہے ایک بڑی سوسائیٹی کا ذمہ دار تھا اور چاہے ایک چھوٹ چپراسی تھا تو جو بھی تا ذمہ داری جو ترح اوپر تھی تو نے ادا کیا 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 اس لئے ہمیں اپنی ہر ذمہ داری کے بارے میں بہت چوکنہ رہنا چاہئے اور اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے اللہ کے ہاں سوال ہم جو وعدہ کریں وہ پورا کریں اللہ کے ہاں جو اہد ہے وہ پوچھا جائے گا اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا تو یہ چھوڑی سی بات تھی جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں وعدے پورے کرنے میں ذمہ داریوں کو آدھا کرنے میں ہم ان کوتاہیوں کو دور کریں اور جو بھی ہم ذمہ داری لیں اس سے اچھی طرح سے آدھا کریں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق ادا فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن